دشمنی احمد پشیدت کی جئے دشمنی احمد پشیدت کی جئے سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیل نبیل قریم ونکن والاتارکت من الشاہدین وشاہدین والحمدللہ ترمیل عالمین بسم فاقی جلو افرمان اصحابین ملن حاضرین باغفا برخصوص شہدادِ قدورِ صدر شریعہ ممتازِ رقہ صدبار مناظرین حضور مقدسِ قبیر دان برکاتم العلیہ اور خانوازِ صدر شریعہ کے وہ جملہ ماں کے حضور جن کی روشنی سے آج صدر شریعہ صدر شریعہ بلکہ دنیا صدر شریعہ جو حالات کی پیشی نظر محضور پیمانے پر منافد ہے ہمارے ہمارے عورات کے لیے نہایت سعجل کی بات ہے کہ ان حالات میں بھی ہم عورات صاحبِ عرصِ خوند و برکات لینے کے لیے یہاں حاضر ہو گئے مجھ سے پیش کر صدر شریعہ آپ حضورات نے بہت معلوماتی کتاب اور تقدیرِ سماعت فرمائی اور ابھی ابھی جو اورولہ خیز پیتاب آپ نے سنا انشاءاللہ مسکید حمد بہت دنوں تک پوری دنیا میں مجلس کی جائے گی دو چند منٹ کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں آئیے مصطفیٰ جالی رکھت سرورِ کائنا فقرِ موجودہ تقدیرِ سنا کی بارگاہ قدس میں درود السلام کا نظران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہ علیہ وسلم سیدنا اور مولانا محمد معدن جمد والکرم بہان اکرام اکرم اکرم حضرات اللہ رب علزت اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایک ایسی جماعت جو کھڑا کرنا رہے گا جو اسلام پر ہونے والے حملوں کا جواب دے گی اور جس جماعت کے ذریعہ اسلام کی سچی تصویر امت مسلمہ کے سامنے بے غبار آئینے کی طرح موجود اور باپی رہے گا چودہ سو سال کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے عزائل دنیا سے تشریف لے جانے کے پاس لے کر اب تک ہر دور میں کسی نہ کسی نام سے کتنے بھی اٹھے مگر ان فتنوں کی سر پوئی کے لئے اللہ نے بہتر سے بہتر انتظام نہیں فرمایا یزیدیت کا فتنہ اعتدال کا فتنہ ہو تشبیح اور تجزیم کا فتنہ ہو یا اس دور آخر میں دوبندیت وحابیت اور رابیتیت کا فتنہ ہو ہر فتنے کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے کسی نہ کسی شخصیت کو کھڑا دیا جس جس وقت دنیا میں فتن وحابیت میں سر بھارا رب کائنات نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے ایمان کی حفاظت پہ لیے بہت سارے جدیر وقدر ولمہ کو پیدا فرمایا مگر پوری دنیا میں جو نام سب سے نمائیہ جس کا کردار سب سے عالی جس کا کارنامہ سب سے بلند جس نے باطل کے خلاف سینہ سپر ہو کر حق کی آواز کو بلند کیا اور ہر باطل فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنی زندگی کو وف کر دیا دنیا اسے مجدد دین و ملت امام احمد رضا کے نام سے جان دی میں نے ایک موقع پر چند علماء کے درمیان یہ بات رکھی کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر بڑے بڑے علماء موجود تھے مگر کیا وجہ ہے پورا کا پورا صوبہ پورا کا پورا ملک بدعقیدہ بن گیا مگر ہندوستان ہزار کوششوں کے باوجود وہابیت تو بدعفیدگی کی گود میں مکمل طور سے نہیں جا سکا بلکہ ستر سے ایسی فیصد تک مسلم آبادی آج بھی اپنے نبی کے ساتھ سچی مفاداری کا لمبہ دیا کیا وجہ ہے ایران شیعیت کی گود میں چلا گیا حجاز وحابیت بہت بہت کیا وجہ ہے بے شمار ممالک بدعفیدگی کی زد میں آگئے مگر ہندوستان آج بھی نبی کے وفاداروں سے بھرا ہوا ہے چند ولمہ کے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی تو ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ دیگر ملکوں میں کوئی احمد رضا نہیں تھا ہندوستان میں اللہ نے امام احمد رضا پیدا فرمایا جس نے ہندوستانی مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے جو کام کیا ہے صبح قیامت تک اسے بھلایا نہیں جا سکتا اس کی خدمات ہی کی بدولت جس طرح سے ہندوستانی مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہے دنیا کے جس خطے میں چلے جائیے ان کی خدمات کا آج تو وہاں بھی جلوہ نظر آئے گا تبھی تو دنیا کہہ رہی ہے دالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام دنیا کے جس خطے میں چلے امام احمد رضا کے افکار و ڈزریات تو فیلانے والے بھی ملیں گے امام احمد رضا قدسہ سیرہو کے خان علم سے فیضیاب ہونے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے مگر ان میں نمائی نام حضور صدر شریعہ ودر طریقہ اللہ مہمجد لی آدمی علی رحمت ورزبان کا ہے اب امام احمد رضا کے احب الخلقہ کہے جاتے ہیں خلقہ میں جو انتیاز حضور صدر شریعہ کو حاصل تھا وہ اور کسی کو نہیں حاصل تھا ایسا نہیں کہ صدر شریعہ علی رحمت ورزبان کسی تملق و چاپلوسی کی بنیاد پر اس منصب پر فائز ہوئے تھے رب قدیر نے اپنے کرم سے جو صلاحیتیں صدر شریعہ کو دی تھیں ان صلاحیتوں کے ذریعہ علی حضرت نے پوری دنیا میں جو فقہ حنفی کا پیغام پہ جانے کا کام کیا ہے اس ہی بدولت صدر شریعہ احب الخلف کہہ جاتے تھے علی حضرت کے فیض و برکات کے عظیم چشمے کا نام صدر شریعہ ہے آلہ حضرت کو جسا صرح کے حاضر باشوں میں ایک لمبی فہرشتہ ہے مگر حضور صدر شریعہ علی رحمت و رزوان نہایت ممتاس اور منفرد نظر آتے ہیں جس طرح سے حضور صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی علی آلہ حضرت کے حق الخلقہ ہوئے اور حضور صدر شریعہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امام احمد رضا کے افقار و نظریات کو دوری دنیا میں فیل آیا اور جس اخلاص کے ساتھ وہ پڑیلی سے وابستہ رہے کہ ایک جلیل القدر عالم نے جب یہ تحریر فرمایا اور میں نے پڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ سرکار مفتی آزم ہند رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں صدر شریعہ کا ذکر آ گیا حضور مفتی آزم ہند کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور فرمایا یہ صدر شریعہ کا اخلاص تھا کہ انہوں نے برینی ہی کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنا گھر سمجھا وہ کسیر تعداد طلبہ کے استاذ تھے باعثر پیر تھے شیعق تھے ان کی شخصیت علمی شخصیت تھی اگر وہ چاہتے تو اپنا ایک الگ دار علم قائم کر کے اس پر تنہا قابض ہو جاتے مگر اخلاص نے انہیں یہ کرنے نہیں دیا انہوں نے برینی ہی کو اپنا خطن سمجھا جس کی اخلاص کی داستان پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اس ذات کا نام صدر شریعہ ہے اس ذات نے قوم کو جو عطا کیا پوری جماعت کے خانوادوں کے آپ حالات بالن کر لیجئے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ حضور صدر شریعہ کا فیضہ جس طرح سے آج پوری دنیا میں عام و تاب ہے آپ کو کم خانوادیں اس طرح سے دکھائی دیں گے حضور صدر شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ایک عظیم کتاب جو بہار اس کے مقابل کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتا سو سال پرانی زبان آپ دوسرے مکتب فکر کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں بہشتی زیور پڑھیں غالباً اسی زمانے میں وہ کتاب بھی لکھی گئی مگر اس کی زبان آپ دیکھئے اور بہار شریعت کی زبان آپ دیکھئے تو آپ کو کھلا ہوا فرق محسوس ہوگا بہار شریعت کی زبان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے ماہ ہول میں لکھی وہی زبان ہے اس زبانے میں جو اردو بولی جاتی تھی اس سے ہٹ کر کے شدر شریعت نے جو زبان استعمال کی جو سلاست ہے جو روانی ہے جو امدگی اس کے اندر ہے جو ترکیب کا حسن ہے آج بھی الحمدللہ اس کے جلبے سے لوگوں کی آنکھ روشن ہے جب کی آپ بہجتی زیور اٹھا کر دیکھ لیجئے تو پتہ چل جاتا ہے چند سطر پڑھنے کے بعد ہی کہ یہ اس زمانے کی کتاب نہیں ہے کسی اور زمانے کی کتاب ہے میں اسے بھی صدر شریعہ کی ایک کرامت کہتا ہوں ایک کرامت سمجھتا ہوں کہ سو سال پہلے جو زبان استعمال کی گئی اس کا جادو آج بھی لوگوں کے سرچن بہت نا ہے حضور صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی نے جس وفاداری کے ساتھ امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پوری دنیا میں پھیل آیا حضور صدر شریعہ علی رحمت ورزوان کے بعد آپ کے شہدادوں نے ہند و پاک میں جو کام کیا علامہ عبد المصطفیٰ عظری علی رحمت ورزوان نے پاکستان کی سرزمین پر جو عظیم شان کارنام انجام دیئے آپ اسے بھی مطالعہ میں لا سکتے ہیں مگر ہم جنہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن کے کارناموں کو ہم سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ماتھے کی آنکھوں سے جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ ذات حضور محدد قبیر کی ہے ہندوستان کے جتنے وہ خانوادے جو آلہ حضرت کے خلفہ کے خانوادے ہیں جہاں جہاں آلہ حضرت کے خلفہ موجود تھے آپ ہندوستان پر نظر دوڑا کر کے دیکھ لیجئے ان خلفہ آلہ حضرت کے شہداد گار میں ایک ذات محدد قبیر کے ملے گی کہ کل جس طریقے سے مسلق آلہ حضرت پر بدور صدر شریعہ مضبوطی سے قائم تھے آج ان کا شہدادہ ہی نہیں بلکہ پورا خانوادہ کسیہ انہی افقاد اور انہی نظریات کو لے کر کہ پوری دنیا میں اپنی خدمت وقت کیے ہوئے ہے حضور محدد قبیر کے بارے میں ابھی بہت شاندار بات ہے آپ نے خطیوے لاسانی خطیوے ہرد عزیز معتمد و مستند حضور محدث قبیر علامہ مبتی شمساق صاحب قبلہ سے آپ نے سماد کیا مجھے پچیس سال پہلے کی بات یاد آگئی جب حضرت مبتی شمساق صاحب حضرت کے حوالے سے گفتبو کر رہے تھے یہ لفظ ممتاز الفقہ یہ غالبا اسی شاگرد نے پہلی بار استعمال کیا تھا جس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے سماد کر لی ہیں جب آج سے پچیس سال پہلے سن انیس سو چورانمے میں میں فقی سیمینار میں شرکت کرنے کے لئے پہلی بار حضر ہوا حضور محدث قبیر کی تنقیق آپ کی تدقیق اور پاریک بینی اور پھر بحث و مباحث جس انداز سے لوگوں نے دیکھا اور ایک ایک مسئلے پر ایسی ایسی جرہ و قدر اور اس طریقے سے آپ نے تدقیق اور تحقیق کے دریہ بہائے اسی موقع پر اسی صاحب نے کہا تھا کہ محدث کبیر تنقیق کے بادشاہ ہیں جو کل تک تنقیق کا بادشاہ تھا آج بادشاہ کے چپراسی کی حیثیت بھی تمہارے نزدیک غالبا نہیں ہے یہ انقلاب کیوں آ گیا نظریں بدل گئیں تو نظاریں بدل گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے اصلاح کے نقش قدم پر چل لے کی تو عطا فرمائے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب گفتگو ہو رہی تھی شہرباداری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی انسورنس کے حوالے سے جیون بیما کے حوالے سے اور جب حضور محدث کبیر کے سامنے لا کر کے انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا اور اعتراض کر اعتراض اعتراض کر اعتراض حضور محدث کبیر نے ایک ایک جملے پر جب فتحیات کی روشنی میں گفتگو شروع کی سب حیران و پریشان تھے اور ان کو کہنا پڑا کہ یہ صرف فقیح نہیں ہے بلکہ اپنے دور کا ممتاز الفقہہ ہے جو ممتاز الفقہہ ہو جو محدث کبیر ہو اگر کوئی اسے آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا یہ ہمالیہ پہاڑ سے تکرانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اللہ تبار و تعالی اپنے حبیب کے سبقے میں انہیں سمجھ عطا فرمائے ابھی حضرت اللامہ مختی شمساد صاحب نے فرمایا کہ یہاں عید کر رہے ہیں اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ مطلع صاف تھا وہ عید غلط ہوئی وہ کسی اور جگہ کی بات نہیں یہ وہ میرے شہر خلیل آباد ہی کی بات ہے ایک صاحب نے خلیل آباد سے یہاں فون کیا اور کہا کہ آپ بتائیے مطلع کیسا تھا شہادت کیسی تھی تو انہوں نے کہ دیا کہ مطلع تو یہاں پر صاف تھا اس لئے وہ شہادت صحیح نہیں بعد میں جب میں نے معلوم کیا تو وہی بات ثابت ہوئی جو ابھی حضرت نے فرمائی ہے کہ انہوں نے بھی عید جمعرات ہی کو کی اب اس کو نفاق کہا جائے کہ ایک طرف تمہارے نزدیک عید صحیح نہیں ہے اور دوسری طرف تم عید کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں شریعت نہیں پیاری ہے تمہیں اپنی طبیعت پیاری ہے جب تم نے چاہا حضور محدث قبیر سے برزد ظاہر کر دیا اور جب دیکھا کہ حالات تچھ اور ہیں تو انہیں کی سب میں مل کر کہ تم بھی اللہ اکبر کہ کھڑے ہو گئے اللہ تبارک و ایسے لوگوں کی بھی اصلاح فرمائے رفیق خان محترم اس وقت ہم لوگ جس مسجد میں بیگ کر یہ عظیم الشان پرگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں یہ مسجد بھی حضور محدیس کبیر کی محنتوں کا نتیجہ ہے گوسی کو حضور محدیس کبیر کی ذات نے پوری دنیا میں متعارف کر آیا ہے وقار کی نظر سے گوسی کی سرزمین کو اگر لوگ دیکھتے ہے تو جب گوسی کا ذکر آتا ہے تو حضور محدیس کبیر کا سراپا لوگوں کے زہر میں آجاتا ہے حضور محدیس کبیر نے گوسی کو وہ نعمت دی ہیں علماء کا ایک جمع غفیر دیا ہے آج پورے ہندوستان میں جب کسی شاندار خطیب کو بلانے کی بات کی جاتی ہے بدعقیدوں سے مناظرے کی بات کی جاتی ہے تو جن چند شخصیتوں پر لوگوں کی نظر دیرتی ہیں انہی شخصیتوں میں سے حضور محدیس کبیر کے شاکر دی رشید مناظر اہل سنت مفتی شمس صاحب پر بھی لوگوں کی نظر جاتی ہے پورے ہندوستان میں کہیں بد مذہبوں کا جواب دینے کی بات آتی ہے بلکہ بڑے بڑے اداروں کے بیچ میں کوئی پہنچ کر کے اگر اہل سنت کو چیلنج کرتا ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اگر کوئی ان کا جواب دینے کے لیے پہنچ تا ہے تو وہ گھوسی کا شہد دادا مناظر اہل سنت جو شاگر رشید ہے محدیس کبیر کا مفتی شمس صاحب کی تو فوراں ویڈیو بنا کر کے لوگ اس کو نشر کرتے ہیں میں نے تین چار روز پہلے ایک مقولہ پڑھا اس کا ترجمہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا اپنے شیوخ اپنے اسادزہ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس بکری کی طرح ہے جو اپنے خور سے اپنی موت کا سامان فراہم کرتی ہے جو لوگ اپنے مشاہی اپنے اسادزہ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور بلا بجے بدسلوکی کرتے ہیں وہ اس بکری کی طرح ہیں جو اپنے خور سے اپنی موت کا پیغام خود لے کر کے آتی ہے حضور محدث کبیر نکالی سے کرو شرق و غرب میں آپ ہندوستان کے جس خطے میں چلے جائیے میں نے اس دوران مخالفین سے بھی پوچھا آپ بتائیے محدث کبیر کے میار کا کون ہے علم حبیث میں ان فقر میں ان کا ہمپلہ کون ہے تقوی اور طہارت اور احتیاط میں ان کے برابر کون ہے حق گوئی اور اپنے آرام کو تجنے والا کون ہے تو برجستہ کہتے ہے کوئی اور نہیں محدث کبیر ہے اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ یہ شان محدث کبیر کی ہے اکیلے ہیں مگر حضور تاج شریعہ کی زبان میں یہ تنہا نہیں ہے ایک انجمن ہے ایک انجمن کا نام محدث کبیر ہے علم کی اکیڈمی کا نام محدث کبیر ہے تقوی اور طہارت کے بھلند مینار کا نام محدث کبیر ہے فضل و حکمت کے چمکتے چاند اور سورج کا نام محدث کبیر ہے جو چاند پر تھوکتا ہے چاند پر نہیں جاتا ہے خود اس کے موں پر آنا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں زلط کون اٹھا رہا ہے اور کس کی بارگاہ میں لوگ عقید کے پھول نچھاور کر رہے ہیں رفیقان محترم ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان حضور محدث کبیر جلوہ فرما ہے جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم محدث کبیر کی طرف رجوع کرتے ہم نے بددیانتوں کی بددیانتی کو بھی دیکھا چاند رات میں جب کہ ہم نے دس بجے کے قریب اپنے شہر خلیل آباد سے یہاں شہادت کے لیے بھیجا بارہ بجے کے قریب رات میں میرے انہوں نے فرمایا میں نے شہادت کے لیے گھوسی بھیج دیا ہے لیکن فلاں صاحب نے فون پر جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تین چار لوگوں کی شہادت غیر مطبر ہے تب ہی سے میں پریشان ہوں کرو تو کیا کروں ان کی بات سے میں شک میں پڑ گیا ہوں شہادت کے لیے تو میں نے بھیج دیا ہم نے کہا حضرت کہا سے بتایا کہا وہ کہہ رہے تھے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جب مطلعہ صاف ہو تو ایسی صورت میں کثیر لوگ چاہیے اس لیے کثیر تو ہے نہیں چاہر تو میں تردد میں پڑ گیا ہوں میرے بغل میں بہار شریعت رکھی ہوئی تھی میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو آگے کا جملہ بھی میں ارز کر دوں فرمانے لگے کیا ہے اس کے آگے یہ مسئلہ اور بھی تفصیل سے کچھ بتایا گیا ہے میں نے کہا ہاں بہار شریعت میں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کثیر لوگ چاہیے اور کتنے لوگ چاہیے یہ قاضی سے متعلق ہے جتنے سے اس کو غالب گمان ہو جائے وہ فیصلہ دے دے گا جو ہی میں نے یہ عبارت پڑھی تو فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی بدل گیا مجھ کو تو اتنا ہی بتایا گیا تھا میں نے کہا میں تقریبا پچیس سال سے جانتا ہوں جو لوگ اس طرح کی بدیانتی کرتے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے احتیاط اس لیے کی جاتی ہے کہ جماعت کا شیرادہ منتشر نہ ہو لیکن جو لوگ جماعت کا شیرادہ منتشر کر رہے ہیں ان فتنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارے مفتی شمسات تنہا کافی ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے متعدد بار ایسا ہوا مطلب کی عبارت کو سنا دیا اور جو اپنے مخالف عبارت تھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا ابھی گزشتہ سال لا داؤن کے جب ابتداء ہوئی ہے جمعہ کا مسئلہ آیا ازن عام کا معاملہ آیا ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر لوگ مسجد میں اکٹھا ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا تو جمعہ نہیں ہوگا بہار شریعت میں بھی یہ لکھا ہوا اس وقت نہ انہیں بہار شریعت یاد آئی نہ اس وقت انہیں فتاوہ کبھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ چہرہ دیکھ کر فتوہ دیتے ہیں مگر جو مسلق آلہ حضرت پر سختی سے قائم ہیں وہ چہرہ دیکھ کر فتوہ نہیں دیتے بلکہ کتاب دیکھ کر فتوہ دیتے ہیں جو لوگ چہرہ دیکھ کر فتوہ دیں گے چہرہ بدلے گا فتوہ تو کل تک جو بات قفت ہی بعد میں وہی بات ایمان بن جاتی ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقی حال حرب بے توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور حضور محدث کبیر دامت برکات ملعالیہ کو عمر طویل عطا فرمائے ان کے فیض و برکات سے عالم اسلام مستفیز ہوتا رہے یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے حضور محدث کبیر رب کا ایک عظیم تحفہ ہے جماعت اہل سنت کی شان ہے جماعت اہل سنت کی آبرو ہے فقہ حنفی کے ستھ ترجمان ہے مصلق اعلیہ بلعالمین السلام علیکم